آپ سمجھ دو گئے ہیں کہ پیسے والے لوگ ڈاکت کا کیسے استعمال کرتے ہیں سر پلیز اس کا اس کا ٹرائل بنا چاہیے کورٹ میں ٹرائل بھی ہوگا اور صدا بھی ہوگی مجھے آپ کے بروزہ ہے لیکن لیکن کچھ بھی نہیں آئی جی صاحب کی اس کیس پر خاص نیازر ہے کوئی تاکر کوئی سپارش نہیں چلے گی تینکیو میں بھی بہنوں والا ہوں اگر میرا بس چلتا نا تو اس ناسور کو فانسی پر چڑھا دیتا مجھے آپ پر بہت فخر ہے حسن جو سٹیپ آپ اٹھا رہے ہیں وہ کسی عام انسان کے برس کی بات نہیں ہے آپ نے واقعی میں بہت حمد کیا ہے کہ اپنی بہن کے ایسے معاملے پر سٹینڈ لے رہے ہیں مجھے پری امید ہے اللہ آپ کا ضرور ساتھ دیکھا کیوں نہیں چاہتی ہو تم ایسا اچھا ہے اسے سزا ملے اور مجھے سکون تمہارا سکون بھائی کی تکلیف اور دکھ سے بڑھ کر نہیں ہے بھائی خوش ہے تم نے دیکھا انہیں تو صرف اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں وہ بھول چکے ہیں کہ ان کے سامنے ان کی پوری زندگی پڑی ہے دنیا کی دھوپ جھاؤں سے مقابلہ کرنا ہے انہیں ہم دونوں تو اپنی زندگی پر بات کر چکے ہیں ہمیں ان کی زندگی کی بارے میں سوچنا چاہیے امبر پلیز امبر بھائی کو اس ذمہ داری سے آزاد کرو آلی نے آکے جب بھائی سے یہ بات کی تھی تو بھائی کی نظریں چھک گئی تھی اس تکلیف سے ہم دونوں انہیں بچا سکتی ہیں اگر ہر بھائی زمانے کی ڈر سے اپنے آنکھیں بند کر لیگا نہ سمبول تو یہ ایسن جیسے گھٹیا لڑکے ہر لڑکی کی زندگی اور ڈھٹائی سے برباد کرتے رہیں گے تمہاری طرح مجھے بھی پیار ہے بھائی سے میں بھی چاہتی ہوں دنیا کے لئے مثال بنیں لیکن میں انہیں نہیں رکھوں گے نہ ہی بھا بھی ایسا چاہیں گے میں تو تمہیں بھی مشورہ دوں گی آلی بھائی نے جتنا بھی ظلم تمہارے ساتھ کیے انہیں ان کی سزا ملنی چاہیے خبردار خبردار اگر کسی نے آلی کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھایا سب لوگ میرا مرا ہوا مو دیکھو گے مجھے آلی سے کوئی شکایت نہیں ہے جب کوئی ارشاد میں جانتا ہوں یہ کام صرف تم ہی کر سکتے ہو اسی لئے میں نے تمہیں فون کیا ہاں ہاں مجھے پتا ہے کہ بات بہت آگے تک پہنچ چکی ہے لیکن تم یہ کر سکتے ہو پیسے کی فکر مت کرو پانی کی طرح پیزہ بہا دو لیکن میرے بیٹے کو کسی صورت میں بھی جیل سے نکال کے لاؤ بس سنو یہ خبر کسی بھی صورت میں میڈیا تک نہیں جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو کرنا ہے جلدی کرو میں اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتا سمجھے تو اسفر بیٹا حق کا ساتھ دو اس کو اور بگاڑنے کی کوشش مت کرو کیا چاہتی آپ کو اپنے اکلوتے بیٹے کو جیل میں سنڈے دوں چھوڑ دوں اسے وہاں دو چار دن رہنے دو اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے گا یہاں دو چار بھنٹے میں گزار ہے آپ دو چار دن کی بات کر رہی ہیں آپ جانتی ہیں کہ میڈیا کوئی بات پتا چل گئی تو میرے بزنس کو کتنا نقصان ہوگا تم کو آج بھی اپنے روپیا پیسا اور بزنس کی فکر ہے تو کیوں نہیں ہوگی اتنی مہنس سے میں نے بزنس بنایا ہے کاش تم اپنا تھوڑا سا وقت اور پیسا اپنے بیٹے کی تربیت پر لگا دیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا میں تو کہتی ہوں کہ تم اب بھی اگر چاہو تو چاہتی ہے چاہتی کیا ہیں آپ؟ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ جس لڑکی کے ساتھ احسن نے زیادتی کی ہے اس کے بھائی سے صلاح کر لو اور معافی مانگ لو اس ناممکن کبھی نہیں ہو سکتا یہ اسفر میری جان تم ایک مثال قائم کرو جس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو بہو بنا کر اس گھر میں لیاو میں نے آپ سے کہا کہ یہ ناممکن ہے ایک ایسی لڑکی جو لڑکوں کے ساتھ گھومتی ہے بچ چلیں آوارہ ہو میرے گھر کی باہو نہیں بن سکتی لیکن چچا جان وہ لڑکی تو کہہ رہی ہے کہ احسن نے اس سے دھوکہ دیا ہے مقواس کرتی ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے احسن ایسا کبھی نہیں کر سکتا سب اپنی اولاد کو زیادہ بہتر جانتے تم احسن کے گناہوں پر پردہ نہیں ڈال سکتے پرورش تو اس کی آپ نہیں کیا نا پرورش تو میں نے موسیم کے بھی کیے لیکن اس کے پیچھے غلط بات پر کوئی حوصلہ اور حمد دلانے والا ہاتھ نہیں تھا اب آپ مجھے تانے دے رہی ہیں تم کیوں آتی ہو یہاں؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ جاؤ جا کے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی گھر میں بیٹھیں چجزان میں تو دادی کی لئے آتا ہوں دیکھیں نا طبیت کتنی خراب ہیں پریشان رہتی ہیں اب ایسل سے زیادہ تو انہیں ضرورت ہیں نا ہماری نسیتیں نہ کرو مجھے رکھ لوگا میں اپنی ماں گا کروں چاڑیاں سے اپنی پریشانی میں موسیم سے اللہ جنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں دادی پیٹا اس کو تو ہمیشہ سے شکایت رہی ہے کہ میں اس سے زیادہ تمہارے باپ سے پیار کرتی ہوں دادی جن لوگ کو اپنی فکر اپنی پرواہ نہیں ہیں آپ کو ان کی پریشانی کیوں لگی ہوئی؟ بیٹا میں اپنے آپ کو سمحل لوں گا بس تم آتے جاتے رہنا دادی ایسن گھر آ جائے گا بس آپ روئیے گا نہیں پر اپنی دبیت کا خیال رکھے گا اوکے؟ میں چکر لگاتے رہوں گا آتے جاتے رہنا تو جی داد اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ جیتے رب موسیقی 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 موسیقی